آرڈیو کلپ نمبر بارہ اس میں آپ انشاءاللہ عزوجل قرآن پاک کی سورہ بکرہ کی آیت نمبر اٹھائیس سے تیس تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر سرات الجنان سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے کیف تکفرون باللہ وکوتم امواتا وفا احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم یحییکم ثم یلیہ ترجعون ترجمہ تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں پیدا کیا پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا کیف تکفرون باللہ تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو تفسیر سرات الجنان میں ہے توحید و نبوت کے دلائل اور کفر و ایمان کی جزا و سزا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے اپنی خاص و عام نعمتوں کا اور قدرت کی عجیب نشانیوں کا ذکر فرمایا اور کفر کی خرابی اور برائی کو کافروں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے انہیں خطاب کیا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو حالانکہ تمہارا اپنا حال اللہ تعالی پر ایمان لانے کا تقاضی کرتا ہے کیونکہ تم بدن میں روح ڈالے جانے سے پہلے تمام مراحل میں مردہ تھے یعنی کچھ نہ تھے یا بے جان جسم تھے پھر اس نے تم میں روح ڈال کر تمہیں زندگی دی پھر زندگی کی مدت پوری ہونے پر تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا اس سے یا تو قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال کے لیے ہوگی یا قیامت کی پھر تم حساب کتاب اور جزا کے لیے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو اپنے اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا نہایت عجیب ہے اس آیت میں غور کریں تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم بھی کچھ نہ تھے لیکن اللہ تعالی نے ہمیں زندگی عطا کی اور زندگی گزارنے کے لوازمات اور نعمتوں سے نوازا تو اس کی عطاؤں سے فائدہ اٹھا کر اس کی یاد سے غافل ہونا اور ناشکری اور غفلت کی زندگی گزارنا کسی طرح ہمارے شایان شان نہیں ہے ترجمہ وہی ہے جس نے جو کچھ زبین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا پھر اس نے آسمان کے بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک سات آسمان بنائے اور وہ ہر شئے کا خوب علم رکھتا ہے وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا تفسیر صراط الجنان میں ہے تمام انسانوں کو فرمایا گیا کہ زمین میں جو کچھ دریا پہاڑ کانے کھیتی سمندر وغیرہ ہیں سب کچھ اللہ تعالی نے تمہارے دینی و دنیاوی فائدے کے لیے بنایا ہے دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے اجائے بات دیکھ کر تمہیں اللہ تعالی کی حکمت و قدرت کی معرفت نصیب ہو اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ پیو اور اپنے کاموں میں لاؤ جب تک اللہ تعالی کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ تعالی کا انکار کر سکتے ہو ایک اہم قائدہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز سے اللہ تعالی نے منع نہیں فرمایا وہ ہمارے لیے بباہ و حلال ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور وہ ہر شئے کا خوب علم رکھتا ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے کائنات کی تخلیق اور اسے وجود میں لانا اللہ تعالی کے کامل علم کی دلیل ہے کیونکہ ایسی حکمت سے بھری مخلوق کا پیدا کرنا ایک ایک شئے کا علم رکھے بغیر ممکن اور متصور نہیں کافر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے ان آیتوں میں کافروں کے اس عقیدے کے غلط و باطل ہونے پر ایک عظیم دلیل قائم کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالی قدرت و علم والا ہے اور جس میں حیات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلُ وَفِی الْأَرْضِ قَلِيفَةِ قَالُوا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءُ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقُدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ترجمہ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں تو انہوں نے ارس کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تصویح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةَ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت عادب علیہ السلام اور فرشتوں کے واقعات پر زمنی تفسرے سے پہلے ایک مرتبہ آیات کی روشنی میں واقعہ ذہن نشین کر لیں واقعہ کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عادب علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا اس پر فرشتوں نے عرض کی اے اللہ عزوجل کیا تو زمین میں اس کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا حالانکہ ہم ہر وقت تیری تصویح و تحمیت کرتے ہیں یعنی تیری خلافت کے مستحق ہم ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عادب علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دئیے پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی خلافت کے مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ فرشتوں نے یہ سن کر عرض کی اے اللہ عزوجل ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا صلی اللہ علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم انہیں ان تمام اشیاء کے نام بتا دو جب حضرت عادب علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں اور میں تمہاری ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں تفسیر صلی اللہ علیہ السلام میں ہے خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی خلیفہ ہیں لیکن یہاں خلیفہ سے حضرت عادم علیہ السلام مراد ہیں اور فرشتوں کو حضرت عادم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا ہے اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی فرشتے کیا ہیں فرشتے نوری مخلوق ہیں گناہوں سے معصوم ہیں اللہ تعالیٰ کے معزز و مکرم بندے ہیں کھانے پینے اور مرد یا عورت ہونے سے پاک ہیں فرشتوں کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے بہار شریعت جلد نمبر ایک کے صفحہ نوے سے ملائکہ کا بیان مطالعہ فرمائے انی اعلمون بے شک میں زیادہ جانتا ہوں تفسیر صراط الجنان میں ہے فرشتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے کیونکہ خلیفہ بنانے میں میری حکمت تم پر ظاہر نہیں بات یہ ہے کہ انہی انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے اولیاء بھی اور علماء بھی اور یہ حضرات علمی اور عملی دونوں فضیلتوں کے جامعے ہوں گے